وائے بوئیز آر مور ایموشنل دین گرلز کوئی ایسا جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ یہ سارے لڑکو پر لاغو ہو جائے گا یہ ساری گرلز پر لاغو ہو جائے گا بٹ اگر تم دیکھو گے نا میجریٹی آف زیادہ تر تو زیادہ تر جو بوئیز ہوتے ہیں وہ زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں گرلز سے اب تم کو کہ ہم نے تو آس پاس الگ دیکھا ہے گرلز ایکسپریس کر دیتی ہے زیادہ تر بوئیز نہیں کر پاتے ہیں وغیرہ 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 بٹ میں کچھ بولوں سے پہلے تمہیں ویڈیو دیکھو اپنے بعد میں بات کرتے ہیں تو جیسے کہ تم نے یہاں پہ دیکھا اور ایک ایک بات سے میں کر پا رہا ہوں ریلیٹ ہم کیا ہوتا ہے نا کہ بچپن سے ہم بوئیز کو ایک ٹیگ دے دیتے ہیں ہماری سوکولڈ سوسائٹی بوئیز کے لیے تھوڑی سی انفیر رہ جاتی ہے کچھ معاملوں میں جیسے کہ گرلز کے لیے کچھ معاملوں میں انفیر رہ جاتی ہے کہ گرلز کو کچھ ایریاز میں نہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ مطلب سٹرونگ ہے ویسے ہی بوئیز پہ کچھ ایریاز میں جان بچ کے تھوپ دی جاتی ہے تمہیں تو ہمارے حساب سے سٹرونگنیس کے ایک ڈیفنیشن ہم نے سیڈ کر رکھی جو کہ سٹرونگ کی ڈیفنیشن ہے نہیں بہت ہم نے ایسا سوسائٹی مان رکھا ہے کہ سٹرونگ ہونے کی ڈیفنیشن یہ ہے تو تم کو ہمارے حساب کی جو ڈیفنیشن ہے سٹرونگ ہونے کی اس کے حساب سے تمہیں سٹرونگ بننا پڑے گا سٹرونگ بننا وہ نہیں ہوتا ہے کہ تم ایموسنز دبا لو تم یہ سب کر لو تم نے یہ سب کر لیا نہیں سٹرونگنیس ہوتا ہے تم اپنے بات کو کتنی آسانے سے ایکسپریس کر پا رہے ہو تم کتنے بینہ کچھ سوچے بینہ کچھ سمجھے تمہارے ایموسنز بینہ کچھ اور فلے ہوئے ہوئے اپنی بات کو اپنی ایموسنز کو کیسے بیا کر پا رہے ہو سٹرونگنیس تو اس کے اندر ہوتی ہے کیونکہ اگر ایموسنز دبانے کی بات ہے تو وہ تو ہر کوئی کر ہی لے گا بس اس میں تھوڑی سی پریکٹس چاہیے کہ جیسے ہی تمہارے ایموسنز آنے لگے کوئی تو انہیں کسی کو دکھاؤ مت دبان لو اندر یا اندر ہر کوئی کر سکتا ہے پھر ایموسنز کو جب سمجھنے کی باری آ جاتی ہے نا کہ ہم اسے سمجھ لے ہم اسے بیا کر دے اس ٹرین تو طاقت تو وہاں پہ چاہیے بوئیز کے ساتھ انفیر رہا ہے یہ جمانہ ان کو کسی نے یہ نہیں سکھایا ہے کہ تم اپنے ایموسنز کیسے بیا کرو کسی نے یہ نہیں بتایا ہے کہ تم ہم سے کیسے بات کر سکتے ہو اپنے ایموسنز کو لے کے کسی نے یہ نہیں سکھایا ہے کہ تم کیسے اپنے جو ایموسنز ہیں ان کو سمجھو دباؤ مت سمجھو اگر تم جتنا دیتا ان کو سمجھتے رہو گے اتنا اتنا وہ ایموسنز اپنے آپ دیری 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 دی تمہیں سمجھ بیانے لگ جائیں گے اور تمہاری ایموسنز تم کو کنٹرول نہیں کریں گے تم انہیں اپنے حساب سے کنٹرول کرو گے انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے بہت جی لیا اپنا بچپنا سولہ سترہ اٹرہ سال تک اب نکلو باہر کرو کچھ ایک دم سے ہی ان سے یہ ایکسپیکٹ کر لیا جاتا ہے امید کر لیا جاتا ہے تمہیں ایک دم سے چینج ہو جاؤ ایک دم سے تم شٹرونگ بن جاؤ پھر کیا ہوتا ہے وہ دیری 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 سیکھ جاتے ہیں اپنے ایموسنز کو دبانا کسی سے کچھ نہیں کہنا ہے کسی سے کچھ کہہ دیا تو ہمیں ویک کا سائنگ دے دیا جائے گا ہمیں کوئی بھی پسند نہیں کرے گا یہاں تک کچھ ہمارا جو پارٹنر ہے وہ تک ہمیں نہیں سمجھے گا کسی کو بھی ایسا بوئی نہیں چاہیے اپنے لائف میں جو کچھ اپنے بات کہے نہیں سمجھے بوئی کو بس ایک ایسا ٹیگ دے دیا جاتا ہے کہ وہ بھار جا کے بس کمائے بس اس کا اتنا ہی رول ہے میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ گلز کو یہ چیزیں مطلب فیش نہیں کرنے پڑتی ہے بوئیس کو تھوڑے سی زیادہ کرنے پڑتی ہے جیسے کہ گلز کے آگے بندی سے ہوتی ہے کہ انہیں پڑھنے میں نوکھری کرنے میں ان کے گولز اچیو کرنے میں زیادہ بادائیں آتی ہے ویسے ہی جو لڑکے ہیں ان کی دل کی بات کوئی سمجھ لے زیادہ بادائیں بوئیس کو آتے ہیں اس چیز میں تو یہ چینج کیسے ہوگا یہ کیسے بدلے گا یہ سمجھے یہ جانے بوئیس خود سب سے پہلے کی ایموشنس آنا یا ایموشنس فیل کرنا کچھ بھی ویکنیس کا سائنگ نہیں ہے ایموشنس کو دبانا یہ ویکنیس کا سائنگ جبور ہے تم اپنی ایموشنس کو دبا رہے ہو جو چیز سچ میں ہو رہی ہے مطلب جیسے کوئی چیز ہو رہی ہے ریال میں میں اس کو دبا رہا ہوں تو اس میں کیا سٹرونگنیس ہے سٹرونگنیس تو تب ہوگی نا جب میرے کو وہ چیز آ رہی ہے اور میں اس کو کنٹرول کر پا رہا ہوں میں اس سے سمجھ پا رہا ہوں کی یہ چیز کیوں ہو رہی ہے اور اس چیز کا تو سولیوشن کر پا رہا ہوں ہمیں ہمارے ایموشنس کو دبانا نہیں ہے ہمیں ہمارے کو فالتو سٹرونگ نہیں بننا ہے ایسے دکھا کے ہمیں بننا ہے سٹرونگ ایموشنس کو سمجھ کے کہ اگر مجھے رونا آ رہا ہے تو وہ کیوں آ رہا ہے اگر میں رو لیا تو کون مجھے weak اور strong attack دے گا کسی اور کے سامنے نہیں تو اکلے جا کے رو لو اور اگر تمہیں اتنا ہی بار بار رونے سے بار بار چیزوں کرنے سے اتنی دکت ہو رہی ہے تو سمجھو کہ جو رونا ہے جو یہ چیز ہے وہ کیوں ہو رہی ہے کیوں نہیں ہو رہی ہے بھوئی ایموشنل گل سے زیادہ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں اتنے سارے ایموشنز کید ہو جاتے ہیں انہوں نے کبھی بھی کسی سے ڈسکس کیا نہیں ہوتی ہے یہ چیز کسی سے ڈسکس کیا نہیں تو وہ ایموشنز دیرے 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 اکھٹے ہوتے گئی اکھٹے ہوتے گئی انہیں باہر باہر تھا رونا وہ اب اندر ہی اندر گھٹنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اندر رونا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو زیادہ ایموشنل کون ہوا جو ایموشنز کو باہر دکھا پا رہے ہیں وہ یا پھر جس کے اندر اتنے ساری ایموشنز بھرے پڑے ہیں بہر وہ پھر بھی کچھ چیزوں کی وجہ سے جو جروری نہیں ہے سو سائیٹی کا پریسر کی وجہ سے کوئی کچھ کہہ دے گا اس کی وجہ سے کوئی انہیں ویک نہ سمجھ لے اس کی وجہ سے اپنے جو اندر کی ایموشنز ہیں انس کو دبائے ہوئے رکھتا ہے جو ان کے اندر کا ایک بچہ ہے جسے مار دیا گیا اس سو سائیٹی کے دوارہ ماں باپ کے دوارہ اسے وہ کبھی بھی باہر نہیں آنے دیتا ہے اس لئے نہیں آنے دیتا ہے کہ اگر گلگلتے سے وہ باہر آ گیا تو لوگ کیا کہیں گے دیکھو بوئیس سے میں ایک چیز کہنا سوں گا تمہیں ہر کسی کی امیدیں پوری کرنے کے لئے کہا جائے گا اور وہ تمہیں امیدیں پوری ہے بھی کرنے بہت وہ تمہیں امیدیں اس لئے پوری نہیں کرنی ہے کہ لوگ تمہیں پیار کریں اگر یہ جو سو سائیٹی کے رولز ہیں یہ مین اور وومین دونوں کے لئے بہت بھائیاد رولز ہیں یہ ہمیں مین اور وومین میں اتنا بانٹتے جا رہے ہیں اتنا بانٹ دیا ہے انہوں نے ہمیں کہ ہم انسان بننا بھول گئے ہیں ایموسنز آئیں گی باہر باہر آئیں گے تم کتنا اندبال ہوگی بہت سارے مینز کی تم دیکھتے ہو ہارٹ اٹیک سے دیت ہو جاتی ہے کیوں ہوتی ہے ہارٹ اٹیک سے دیت اپنے اندر جو بھی چیزیں تھیں انہیں بڑھ لیا بڑھ لیا انہیں باہر نہیں آنے دیا ہرٹ پترہ کتنا سائے گا ایک ٹائم کے بعد میں ڈیڈ ایموسنز کو کبھی بھی دبانا مت میرے بھائی ایموسنز کو سمجھنا کوئی اگر نڈکی دیکھ رہی ہے تو بہن تم بھی ٹھیک ہے ایموسنز کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جسے ہم نے دبا لیا ٹھیک ہے میں بہت سٹرونگ ہو گیا میں بہت سٹرونگ ہو گیا دبا کے میں باہر سے باہر سے تو ایسے مطلب شو کر رہا ہوں کہ میں بہت صحیح ہوں پر اندر سے میں نہیں ہوں تو میں سٹرونگ ہو گیا کبھی کبھی یہ چیز ٹھیک بھی ہے کہ ابھی ابھی میں یہ چیز کر لیتا ہوں بعد میں جا کے میں اس چیز پر کام کروں گا بہت ہر وقت یہ چیز صحیح نہیں ہے اپنی ایموسنز کو سمجھنے پر فوکس کرو جو لائف کی پروبلمز ہیں اس سے تم کیوں ہو رہے ہو ایفیکٹ وہ جو قوز ہے نا کیوں اس پر فوکس کرو ایموسنز کو جتنا تم سمجھنے سٹارٹ کرو گے جتنا تم فلٹر آؤٹ کرنا سٹارٹ کرو گے جتنا تم دھیان کرو گے میٹیشن کرو گے اتنا یہ تم سمجھو گے کہ جتنے بھی ہوتے ہیں ایموسنز یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بہت بوری چیز ہے جب ہم ہیپی ہوتے ہیں تب تو ہم نہیں سوچتے کہ ہم ہیپی کیوں ہیں تو جب ہم سیڈ ہیں جب ہم رو رہے ہیں تو ہم اتنا کیوں سوچ رہے ہیں کہ یہ چیز بوری اچھی ہے ہر ایک ایموسنز ہوتا ہے ایموسنز ہم نے ایک جو ایموسنز ہے اس کو بہت اچھا مان لیا ہے اور باقی کو بہت مان لیا ہے بڑا کہ اگر ہم نے یہ دیئے یہ مطلب دکھا دیا تو ہم بیک ہے ایموسن تو ایموسن ہی تھے ایموسن تو ایموسن ہی تھے ہم جو انسانوں نے اسے بانٹ لیا ہے جیسے ہم نے خود کو بانٹ لیا ہے جاتی اور درم میں ایک ایموسنز کو اچھے کا ٹیک دے دیا یہ کوئی برے کا ٹیک دے دیا بل کی جب کی ایموشن تو تھے ہی ایموشن ایموشن نہیں کہتے کبھی بھی کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں سمجھو ایموشن کو دھیان کرو گے جتنا میریٹریسن کرو گے جتنا تم اتنا تم پاؤ گے کہ تمہارے جتنی بھی باونائیں ہیں جتنی بھی یہ ہیں وہ اس لیے آ رہی ہے کہ وہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے کو سمجھو جانو میرے کو کہ میں کیا ہوں اور میں کیا نہیں ہوں جتنا تم انہیں جاننے کی کوشش کرو گے جتنا تمہیں پہچاننے کی کوشش کرو جتنا تم خود کے اندر جھانکو گے اتنا تم پاؤ گے کہ ورلڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم نہیں سمجھ سکتے اور نہیں خود کو جان سکتے اپنے اندر والا جو بچہ ہے اس سے پیار کرو اگر میرے کوئی اتنے ہی رونا دونا ان سب سے اتنی ہے دکھت تمہیں کو یہ سوسنا پڑے گا کہ اس کا ایک دوسرا راستہ کیا ہے یہ جو ایک ایموشنز کو اچھا بتایا جا رہا ہے اور ایک ایموشنز کو واہیات بتایا جا رہا ہے یہ جو جتنی بھی چیزیں ہم نے ہماری دماغ میں کریٹ کیوئی ہے اس سے بھی ایک آگے کا راستہ ہے میں ہر جو ہے ایموشنز اس کو ویلیو دوں گا ہر جو ایموشنز ہے اس کو عزت دوں گا جب میں ہر ایموشنز کو سننے لگ گیا ہر ایموشنز کو سمجھنے لگ گیا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے تب درے درے میرے کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سب کچھ میرے یہاں کا کھیل تھا لوگ بہت کچھ بول لیں گے لوگوں کی بہت کچھ ہوگی امیدیں تم ان کو پوری نہیں کر پاؤگی لائف کے اندر اپنے جو بھی ایموشنز ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرو بیٹھو ان کو سمجھو ایک ڈیاری لو اس کے اندر لکھو کہ تمہاری لائف کیا 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 پروبلمز ہے کیا کیا نہیں ہے اگر کوئی تمہارا دوست نہیں ہے تو لکھو سمجھو خود کے ساتھ ٹائم سپین کرو خود کے لئے ٹائم نکالو دھیان کا ٹائم نکالو میڈیٹیشن کا ٹائم نکالو کوئی تمہارا دوست ہے تو اور بھی اچھی بات ہے اپنے دوستوں سے باتیں سیئر کرو اور کوئی اگر تمہارا دوست تمہارے پاس آ رہا ہے اپنی باتوں کو کہنے کے لئے سنو بیٹھ کے بس جب وہ ایڈوائز مانگے تو ایڈوائز دو ورنہ اس کے بات کو سنو سمجھو کہ وہ کیا کہنا مطلب چاہ رہا ہے جتا ہم اپنے مطلب دھیپت میں جائیں گے اتنا ہی جو یہ بہو نائے ہیں جتنی بھی یہ مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں جن کے لئے ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں 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 انہیں فیلڈ مت کرو انہیں دبا لو تمہیں سٹرونگ سٹرونگ ایسے نہیں بنا جاتا ہے دبا کے یہ تو بھاگتا ہو یہ تم کائرتہ ہو گئی تم بھاگ رہے ہو ایموشن سے جو بندہ ایموشنل نہیں ہوا اس کے بعد میں تم اپنے جو ایموشن سے اس کو سمجھنا سٹارٹ کر دیتے ہو تم کبھی ہوئے ہی نہیں ایموشنل تم نے کبھی اپنے جتنے بھی ایموشنز تھے ان کو جانا ہی نہیں ہیپینیس کیا ہے سیڈنیس کیا ہے جو ڈپریسن کیا ہے باقی چیزیں انزائیٹی کیا ہے ان کو جانا ہی نہیں اس کے بعد میں ان کو تم سمجھنا سٹارٹ کرتے ہو دیرے 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 سمجھتے ہو کہ یہ کیوں ہیں کیا ہے کیسے کیا نہیں ہے یہ اتنی بڑی نہیں تھی لوگوں نے میرے کو دوسرا راستہ دیا تھا اسے دبا لو یہ کر لو وہ کر لو شٹونگ ہو جاؤ گے پر شٹونگنیس تو اس میں تھی نہیں شٹونگنیس تھی ہم ایسا اسے سمجھنے میں شٹونگنیس تھی ہم ایسا اسے کہنے میں شٹونگنیس من بننے میں یا پھر وہ من بننے میں کبھی تھی نہیں شٹونگنیس تھی اپنے باؤناؤں کو سمجھنا اپنے ہر ایک جو ہے ایموسنس ان کو سمجھنا اپنے آپ کو سمجھنا اپنے اندر جانکنا خود کو دیکھنا جس میں خود کو ایک پرسینڈ بھی مطلب جان لوں گا جس دن تم خود کو ایک پرسینڈ بھی جان لیتے ہو زندگی دیدرہ آسان انہیں شٹار ہو جاتی ہے دوست ایموشنز ہونے یا نہ ہونے سے تم شٹرونگ نہیں ہوتے ہو بلکہ ہر ایک چیز کو دیان سے سمجھنے سے تم شٹرونگ ہوتے ہو بوائز بھی ایموشنل ہوتے ہیں پر انہیں بھی سمجھنا ہوگا اور جو غلط سے انہیں بھی اپنے ایموشنز کو سمجھنا ہوگا ملتا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مستر ویستر ایسی دیکھتے رہو اپنے آپ کو سمجھتے ہو اپنے ایموشنز پر دیان دیتے رہو بھاگو مت بھائی